اسلام علیکم ویلکم ٹو کیشن ویتری فر جی بیوورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنے زندگی کو انچوائی کر رہے ہوں گے یہ جو زردے کی آپ شاندار قسم کا یہ زردہ دیکھ رہے ہیں نا آج ہم اسی کی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ون اینڈ ہاف لیٹر پانی میں ون ٹیبل سپون زیادہ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب اس کو بوائل آ جائے تو اس میں ہاف کیجی سیلا رائس جن کو دو گھنٹے پہلے بھگو دینا ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے جب چابلوں کو دو سے تین بوائل آ جائیں یا ہاف دن ہو جائیں تو ان کا پانی گرا کر ان کو اپنے سائٹ پر رکھ دینا ہے پین میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے گھی کے ڈالے ہیں اور ساتھ میں ہی اس میں چار الائچی ایڈ کرنی ہے ون ایڈ ہاف کپ چینی کا شامل کرنا ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند دے تو آپ دو کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی اس میں میں نے ون کپ دودھ کا ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کشمش اور کٹا ہوا ناریل ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی گھول جائے اس کے بعد جو زردہ کے رائس ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ڈھک کر پانچ منٹ پکانا ہے تاکہ جو ایکسیسیف اس کا زیادہ اس میں دودھ ہے وہ ختم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد اس میں جو ایکسٹرا دودھ ہوئی رہا تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے اور ابھی اس میں میں نے چم چم کشمش اور ناریل ایڈ کی کر کے اس کو مزید پانچ منٹ بہت ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد شاندار قسم کی یہ چامل تیار ہے اور بلیو کرنے کی اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں ان میں بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوگا بہت زیادہ آئل نہیں ہوگا نارمل سا میٹھا آئل کھانے میں نہایت شاندار اور بہت ٹیسٹی آپ نے یہ ریسیپیز رو ٹرائے کرنی ہے